اسلام علیکم دوستو اس ویڈے میں ہم بات کرنے جارہے ہیں کہ پی ایش پی کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے پی ایش پی جس کی فل فارم ہے پی ایش پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو ویب ڈیولپنٹ میں استعمال ہو رہی ہے نائنٹین نائنٹی فور میں اسمس لارڈ فون نے اس کو انٹروڈیوز کروایا تھا اور سٹارٹ میں اس کی فل فارم تھی پرسنل ہوم پیج لیکن بعد میں چینج کر کے پی ایش پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کر دیا گیا پی ایش پی میں پی جو ہوتا ہے وہ پی ایش پی کے لئے ہے اور ایش پی ہوتا ہے ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کے لئے ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کا مطلب ہے کہ اس کا جو کوڈ ہے اس کو کمپائل کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی اور ریڈی کمپائل ہوتا ہے اور آپ براؤزر میں جب یوزر ریکویس کرتا ہے تو برادر اس کو رسپونس کر رہتا ہے فوراں سے یہ ایک سرور سائر سکرپنگ لینگویج ہے جو کہ جنرل پرپس کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس لئے آپ بیک اینڈ پر بھی کام کر سکتے ہیں اور فرنٹ اینڈ پر بھی کام کر سکتے ہیں ایشٹی ایمل کے ساتھ مل کر اس کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ نے پی ایش پی پر کام کرنا ہو تو آپ کو ایشٹی ایمل کی بیسکس پتا ہونی چاہیے ملہبا ایشٹی ایمل کے جو فارم وغیرہ ہے جو چیک بکس وغیرہ لگتے ہیں وہ ہم پی ایش پی میں یوز کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی ویکسائر جیسے ویکی پیڈیا ہو گیا جملہ ڈروپل ورڈپریس مجینٹو یہ پی ایش پی کوئی استعمال کر کے بنایا گئے ہیں پی ایش پی کا جو لیٹس وڈن جارہا ہے وہ پی ایش پی سیونٹ پوائنٹ ون ہے اور اس پر ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے اور ڈویلپر کام کر رہے ہیں پی ایش پی کا کورٹ جو ہے وہ اوپن سورس سٹارٹ نے جب اس کو بنایا گیا تھا اس وقت سے یہ اوپن سورس چل رہا ہے ملہبا اس کے کورٹ بغیر لائسنس لیے استعمال کر سکتے ہیں اپنے سرور پر اب پی ایش پی کوئی کہتے ہیں سرور سائر سکرپننگ لینگویج ملہبا آپ کو کورٹ جو ہوتا ہے وہ سرور پر پڑھا ہوتا ہے اور یوزر وہاں سے ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں ہم باقی لینگویج کو دیکھتے ہیں اس کے میں سی وغیرہ جو جاوہ سپر ہو گیا وہ کلائنٹ سائل لینگویج ہے ان کا کورٹ پڑھا ہوتا ہے کلائنٹ سائل پر براوزر میں رن کر سکتے ہیں لیکن پی ایش پی کو کلائنٹ سائل پر رن نہیں کر سکتے اس کو آپ سرور سائیڈ پر رن کر سکتے ہیں ملہبا آپ کو جو ایک لوکل سرور چاہیے ہوتا ہے ملٹیپل پلیٹ فارم پہ جیسے کہ ونڈوز ہو گیا لینکس ہو گیا میکنٹوش ہو گیا ان سب کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں سرور کو آپ کو لوکل سیٹ اپ بنانے میں حل کرتا ہے آپ کو لوکل سرور بن جاتا ہے پھر آپ وہاں پر اپنے پی ایش پی اکورڈ کو رن کر سکتے ہوتے ہیں موڈر ور اپلیکیشن میں بھی پی ایش پی کا پہل جائے استعمال ہو رہا ہے اور ابھی یہ ایک پاور فل لینگویج ہے ورگورمنٹ کے لیے اور بہت ہی پاپولر لینگویج ہے اور اس کی پاپولارٹی بڑھتی جا رہی ہے پی ایش پی کے ساتھ اب اوبجیکٹ اورینٹر پرگرامنگ کے کنسپٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کوڈنگ کو کم کرنے میں حلب کرتا ہے آپ اوپ کے کنسپٹ استعمال کریں اور آپ کو کم کوڈ میں زیادہ کام کرنے کو موقع ملتا ہے اس کے علاوہ پی ایش پی کے لیے فریمورک استعمال کر سکتے ہیں جیسے لاراول ہو گیا کوڈنگ نیٹر ہو گیا کیک پی ایش پی اس کے علاوہ بہت سارے فریمورک ہیں جو کہ آپ کو پی ایش پی کے اندر کوڈنگ کرنے میں دیتے ہیں اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کوڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر پی ایش پی کے اندر ایک ڈیٹا بیس کا کننکشن بنانا ہو تو آپ ایک فائل علیہ سے مناتے ہیں لیکن جب آپ ایک فریمورک استعمال کرے ہو تو آپ نے صرف ایک لائنگ کوڈ لکھنا ہوتا ہے اور آپ کا جو کننکشن ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ وہ بن جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جانا پی ایش پی کیا ہے اور اس کے استعمال کے بارے میں ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ